پاکستانی اسٹار کرکٹر فغر زمان میں تاریخ رکم کر دی پاکستانی اسٹار کرکٹر نے وہ وہ ریکارڈ قیم کر لیے جو دنیا کرکٹ کے کسی آر کھلاڑی کو نصیب نہ ہوئیے پاکستانی اسٹار کرکٹر نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے وہ پاکستان کو فتح تو نہ دلا سکے لیکن کروڑوں پاکستانیوں کے دل ضرور جیتے پاکستانی اسٹار کرکٹر فغر زمان میں شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے تنہ تنہ پاکستان کو جیت کے قریب لا دیا تھا اگر کوئی اور کھلاڑی ان کا ساتھ دیتا تو وہ پاکستان کو فتح دلا دیتے اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا حدف حاصل کا لیا جاتا لیکن پھر بھی فخر زمان نے بڑے بڑے ریکارڈز اپنے نام کیے پاکستان اور ساؤت افریکہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان آج دوسرا اوڈی اے مقابلہ کھلا گیا جس میں پاکستانی کپتان نے ساؤت افریکہ کو بیٹنگ کی دعوت دی جس نے تین سو چالیس رنز بنایا پاکستان کے فخر زمان شاندار ہے جنہوں نے پاکستان کی جانب سے تیسرا بڑا سکور کیا یاد رہے کہ وہ پاکستان کی طرف سے ویڈ ڈبل سینچری میکر ہیں جو کہ دو سو دس رنز پاکستان کے کسی بھی بیٹس مین کا سب سے بڑا سکور ہے جبکہ دوسرا بڑا سکور ایک سو چورانوے رنز ہے جو کہ سعید انور کہا ہے جبکہ پاکستان کے فخر زمان میں آج ایک سو تیرانوے رنز بنا کر تیسرا بڑا سکور کھڑا کیا جبکہ یاد رہے کہ پاکستان کے فخر زمان نے ایک ایسا ریکارڈ بھی قیم کیا جو دنیا کرکٹ کے کسی بھی کھلاڑی کے پاس نہیں ہے پاکستان کے اسٹار کرکٹر فخر زمان بیٹنگ چیز میں سب سے بڑا سکور کرنے والے کھلاڑی بن گئے دنیا کرکٹ کا کوئی بھی کھلاڑی بیٹنگ چیز میں اتنا بڑا سکور ناکڑا کر سکا اگر ہم بیٹنگ چیز کے حوالے سے بات کریں اور بیٹنگ چیز میں دیکھیں تو بیٹنگ چیز کے اس سے پہلے کا ریکارڈ شین وارٹسن کے پاس تھا جنہوں نے ایک سو پچاسی رنز بنایا تھے جبکہ ایم ایس دونی ایک سو تیرانسی اور ویرات کولی نے بھی ایک سو تیرانسی رنز بنایا تھے جبکہ پاکستان کے فخر زمان ایک سو تیرانوے رنز بنا کر دنیا کرکٹ کے پہلے برٹس مین کا عزاز حاصل کیا جنہوں نے ایک سو نوے سے زیادہ رنز بنائے یعنی چیزنگ میں اور یہ پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اپنے آخری مقابلے میں کامجابی حاصل کر کے سریز جیتے گی امید کرتے ہیں کہ فخر زمان اسی طرح شاندار پرفارم کرتے رہیں گے اور کئی ریکارڈ پاکستان کے لیے لائیں گے امید کرتا ہوں وڈیو بسانتا ہی ہوگی تھانکس پر واشنگ ایوریون ای لیو پیارا پاکستان